بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیہ معاہد الابرار چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر احتمام پہلا عظیم الشان جلسے تکمیل حفظ قرآن مجید وہ دستار بندی حفاظ کرام و عظمت قرآن و دینی مدارس کی اہمیت کے عنوان پر منقض ہونے جا رہا ہے بتاریخ تیرہ جنوری بروز ہفتہ بوقت صبح نو بجیتہ نماز زہر بمقام سیٹیزن فنکشن حال ایدگا روڈ لشکر بزار احنم گنڈا و رنگل میں جس کی سرپرستی استاذ العلماء والحفاظ خادم القرآن حافظ قاری محمد عبداللہ فاضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سرپرست جامعہ حاضر و امام مرکزی جامعہ مزید عثمان پورا احنم گنڈا فرمائیں گے جس کی صدارت حضرت مولانا محمد عبدالعظیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے جس کی نگرانی حضرت مولانا محمد محسین صاحب قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم فرمائیں گے اس پہلے عظیم و شان جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شہر حدرباد و نظامباد کے ممتاز علماء کرام کے آمد ہو رہی ہے جس میں حضرت اقدس مولانا محمد عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث بانی و ناظیم ادارہ اشرف العلوم حیثرباد اور اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی سعید اکبر صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد پیر ذلفقر احمد صاحب نقشبندی نظامباد حضرت مولانا مفتی محمد احمداللہ نصار صاحب قاسمی دامت برکاتہم ناظیم دارالعلوم رشیدیہ مہدی پرنم حیثرباد تشریف لا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم معزز ناظرین اس اجلاس عام میں بیس خوش نصیب طلبہ اکرام کا تکمیل حفظ قرآن ہوگا اور انہیں دستار حفظ سنت سے نوادہ جائے گا اور اس موقع پر بزرگان دین کے اصلاحی و عرفان خطابات بھی ہوں گے اور خصوصاً تکمیل حفظ قرآن مجید کے موقع پر دعاوں کی قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے لہذا اس سلسلے میں ہم آپ سے معدبانہ گدارش کرتے ہیں کہ اپنی مصروفیات و مشغولیات کو پسو پیشت کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور خواتین کے ساتھ اس اجلاس عام میں شریک ہو کر ہماری حمد افضائی فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم